السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں اروی گوش کے ساتھ یعنی اروی چیکن کے سالن کے ساتھ آئی ہوں جو کہ شوربی بھلا بناوں گی سوچ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں بہت ہی مزیدار اور زبردرس اور کوک ریسپی بننے والی ہے اور آپ ضرور انجوائی کریں گے چلے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام دیکھیں یہ تین میڈیم پیاس لیے ہیں کیونکہ شوربہ بننا ہے تو اس طرح سے سلائس میں کٹنگ لیے ہیں اور آپ چاہیں تو اپنے مٹیریل کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے فیلحال تین لیے ہیں اور ٹو ٹیول سون کٹا ہوا ادھرگ لسن ہے آپ اس کے جگہ پیسٹ بھی سپان کریں کوکر میں سب سے پہلے ون ٹیول کپ کے برابر آئیل آئیڈ کر دیں گے اس کے بعد پھر آئیڈ کریں گے کٹا ہوا پیاس اور اس کو ہم میڈیم تو لو آنچ میں اس کو فرائی کریں گے یعنی براؤن کریں گے اس کو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس نے اپنی رنگت چینج کر لیے ہیں پنک ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے تھوڑا سا ہور تین سے چار مینٹ اوڈ لنگے اور براؤن ہو جائیں گا الحمدللہ ماشاءاللہ سے پیاس بہت اچھے سے براؤن ہو گیا ہے اور اس میں کٹا ہوا ادھرگ لسن بھی میں نے ایڈ کر دیا سوری ویڈیو سکپ ہو گئی آپ نے ویورز اس ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور زبردست آپ کو ٹیسٹ لگے گا آپ کی فیملی کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی اور آپ نے جب یہ ریسیپی بنائے گی آپ کو اچھی لگے تو آپ نے کوئنٹ پوکس میں جا کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اس پوزیشن میں ایڈ کر دیں گے دو میڈیم یا لارج ٹوماٹر اس طرح سے کٹائیں گئے ہوئے آپ رفلیپ کٹنگ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں اسی طرح سے کٹنگ کر کے آپ ایڈ کریں اب اس میں چیکن ایڈ کر دیں گے ون کے جی کے برابر چیکن ہے جس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے ایڈ کیا ہے اور اس کی بہت اچھی طرح سے بھی اس مسالے کے ساتھ ہم بھنائی کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ مسالے کا کلر کتنا زبردست لگ رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے اور اس طرح سے یہ اس کی بھنائی کرنے سے چیکن کی جو ہاں سمیل ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گی آپ نے آٹھ سے دس منٹ چوہنا اس کی بھنائی ضرور کرنی ہے اس میں سپائسیز ڈیٹ اب اس پوزیشن میں جو سپائسیز ایڈ کروں گی سب سے پہلے یہ ہافٹ ٹی سپون چیلی فلیکس ہے آپ چاہے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں ایڈ کروں گی کیونکہ اس کا فلیور مجھے بہت اچھا لگتا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی ہے آپ کو اپنے فیملی کے رہاز سے کم زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ہلڈی ہے 1 ٹی بل سپون سالٹ ہے سالٹ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور کچھ مسالی اس طرح سے جائیں گے 1 ڈارچینی کا پیس 3 سے 4 کالی مرچ اور 3 سے 4 عدد لونگ کے جسٹ یہی سپائسیز جائیں گے اس کے علاوہ کوئی سپائسیز نہیں جائیں گے ہاں اس کے علاوہ دھنیا باورڈر کا 1 ٹی بل سپون ڈالوں گے میں اب اس میں تمام مسالے جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں وہ ایڈ کریں گے اور جتا مٹیریل ہے اس لحاظ سے یہ تمام مسالے بلکل پرفیکٹ ہیں اور آپ اپنے مٹیریل کے حساب سے فیملی کے حساب سے مسالوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی نمک اور میچ کا ہی زیادہ ہوتا ہے اور یہ جتنے مسالے بتائیں ہیں اس کے لحاظ سے کیونکہ اروی تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی سپائسیز زیادہ ہی ڈالے جائیں تو مزاتا ہے اور اس کی اچھے طرح سے بھنائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے کتنی زبدست لکھ رہی ہے چھکن کی اس کی پہلے بھی میں نے ان مسالوں کے ساتھ بھنائی کی تھی تقریباً آٹھ منٹ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ مسالہ لگے نہ اور اس کی بھنائی اچھی طرح سے کریں گے ویورز میں نے ایک سائیڈ میں کڑاہی میں تھوڑا سا ایڈ کر کے اور اس کو اروی کو میں نے کٹا نہیں ہے بلکل ویسے ہی میں نے پیل آف کر کے اسی جیسی شیپ ہے اسی شیپ میں میں نے تھوڑا سا ایون ٹیبل سپون میں نے اس وائٹ زیرہ ایڈ کر کے اس کو فرائی کر لیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدست لکھ رہی ہے چکن ہو گیا ہے بہت یعنی ریڈی اب اس پوزیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بھی سپٹڑ ہو گیا ہے یعنی کہ چکن بلکل ڈیڈی ہے اور ایک سائیڈ پہ میں نے اروی کو بھی فرائی کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اروی میں ایون ٹیبل سپون اس میں دھنیا نہ سوری دھنیا نہیں اس میں سفیز زیرہ اور حسبے ضرورت آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے فرائی کر لیا تھا اور اب اس کو چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے میری ریسیپی کو ضرور فولو کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی ضرور سے بھی اچھی لگے تو آپ نے ضرور کمنٹ بوکس میں جا کے آپ نے کونٹ کرنا ہے اور بتانا آپ کو ریسیپی کیسے لگی اور آپ نے یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اپنی فیملی کو ضرور بنا کے کھلانا ہے بہت ہی زبردست یہ ریسیپی ہے اور بہت ہمزہ آتا ہے آپ اپنی فیملی کو ضرور انجوائے کیجئے گا بہت ہی قوک اور ایزی ریسیپی ہے کوئی مشکل نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ٹیار ہو گئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے بنائی ہو رہی ہے اروی چکن کی اور اس پوزیشن میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے جتنا ہمیں پانی چاہیے ہم نے کیونکہ آپ چاہیں تو اروی گوشت کو چابلوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑی گاڑی گریبی ہی رکھوں گی صرف دو گلاس پانی ایڈ کروں گی اور اس کو کور کر دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے پرزنٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے اتنا آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو کور کیا تھا اور ٹین بہت اچھے سے اروی اور چکن تیار ہو گیا ہے اب آپ سے اجازت لینے کا ٹائم ہا گیا ہے میں نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی آپ نے میری ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ اپنا حیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ